ساڑھے چار کلومیٹر پر محیط میجر جمیل شہید روڈ کا تعمیراتی کام شروع ہوئے ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے سست روی سے جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے اہل علاقہ کے معمولاتیں زندگی بری طرح متاثر تو پہلے ہی تھے لیکن اب ٹھیکے دار نے کام مکمل طور پر بند کر دیا ہے یہ سڑک ایک طرف سے جیٹی روڈ جبکہ دوسری طرف سے رنگ روڈ تک شہریوں کے رسائی ممکن بناتی ہے روڈ کا کچھ کام تو مکمل ہو چکا ہے جبکہ نصف سے زائد تعمیراتی کام ابھی تک التوا کا شکار ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سارا دن اڑنے والی دھور مٹی کی وجہ سے سانس اور سینے کے امراض جنم لے رہے ہیں سڑک کے شکست و ریخت کی وجہ سے اس علاقے کے دکاندار پریشان جبکہ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں یہ سارا دن ادھر گھٹا کھا کھا کے نہ ہمارا برا حال ہو گیا تقریباً بمار ہونے والا حال ہو گیا ہے پریشان ہے اتنا کہ پریشان ہے کہ اس کے آگے ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے تقریباً جا کے دکھ بیس پچیس آدمی لے کے گئے ہیں کہ یار تیری میر بانی یہ کام جو کمپلیڈ کر دے کاروبار بھی جسٹب ہے اور پریشان بھی ہیں بمار بھی ہو گئے ہمارے بچے جتنے بھی انہیتر بمار ہو گئے اندھا کوئی والی وارس نہیں ٹھیکے دار نے پیسے لیلے نے اوہ کندے نے کسی پہ دیتے ہیں اوہ کندے نے پیسے نہیں پیچھو ملے کام کوئی نہیں ہو رہا کٹھا ٹھیکے دار جم گیا اوہ کھو روڑ دے ویچے اشترہ جا رہا ہے اندھرا دے ویچے راتنو سونو چینی نا دینے چینے ساڑے گریباں دا کی گناہ ہے گیا تھا تو شالہ باز چونگو تا پلے شروع کیتا ہے انہیں اتھو ادھا کر کے پہلو اندھا چکڑا کرتے ہیں میجر جمری شہید روڑ کا ٹھیکہ پانچ کرو روپے میں دیا گیا تھا تعمیراتی کام کے تاتل پر ٹھیکے دار کا موقف ہے کہ وہ سڑک کی تعمیر کا کام معمول کے مطابق کر رہا تھا لیکن ظلہی انتظامیہ نے ابھی تک فنڈز کی ادائیگی نہیں کی جس کی ویسے کام روک دیا گیا ہے ٹھیکے دار نے بتایا کہ فنڈز کی ادم ادائیگی پر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا لیکن ارباب اختیار نے عدالتی احکامات کے باوجود فنڈز جاری نہیں کیے لہٰذا اب یہ معاملہ عدالت میں اور کام تھپ ہے چار ٹھوڑ کا کام کر دیا جو کہ روڑ آپ نے دیکھی ہے وہ آپ کے سامنے اور باقی کام یہ چھپڑ بھی میں نے ساری مٹی نکالی ہے اس میں سے ملوہ نکال کے سینڈ ڈالی ہے باقی رنگ روڑ تک میں نے یہ پتھر ڈال دیا ہوا ہے باقی میرا کام صرف آر دن کر رہ گیا ہے ایک کروڑ کا یا سی لاح کا کام بکایا ہے چار کروڑ کا میں نے کام کر دیا ہے مجھے بھی تک ایک پیسہ نہیں ملا میرا کام دو منہوں سے ڈی سیو صاحب نے سسپنڈ کر دیا ہوا ہے اس کے بعد پھر تانگا آکے روڑ کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر کا ذمہ دار ٹھیکے دار ہے یا ذلہ انتظامیہ بہرحال اہل علاقہ کی پریشانیاں روز باروز بڑھ رہی ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ذلہ انتظامیہ میجر جمیل شہید روڑ کی تعمیراتی کام کو ہنگامی بنیادر پر مکمل کرائے کیمرمن زامین عباس کے ساتھ درین آیاب سٹی فر ٹو میجر جمیل شہید روڑ